اور انہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ غریب بچے بھی اسی مہینے میں یاد آتے ہیں یاد رکھو میں دل کی بات کہتا ہوں کہ نبی کا ملاد بھی وہی مناتے ہیں جو غریب بچیوں کی شادیاں کرایا کرتے ہیں جو غریبوں پر خیال کیا کرتے ہیں حضور کا ملاد بھی وہی منایا کرتے ہیں اب یہاں پر ایک شاعر اپنا قلم اٹھاتا ہے اور ان کو جواب دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری اعلیٰ نے تو تم کو دو عیدیں دی تھی ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے دوسری عید کو عید الازحہ کہا جاتا ہے مگر تیسری عید آپ کہاں سے لے کر کے آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم کو دو عیدیں دی تھی مگر تیسری عید کہاں سے لے کر کے آئے ہو اب شاعر یہاں پر اپنا قلم اٹھاتا ہے اور پہلے ان کا سوال لکھتا ہے شاعری کی شکل میں آپ سنیے کہ کیا یہ ذاتی مکہ سے لائے ہو کیا یہ ذاتی مکہ سے لائے ہو یا پھر کسی کی دکاں سے لائے ہو کیا یہ ذاتی مکہ سے لائے ہو یا پھر کسی کی دکاں سے لائے ہو تم کو تو دی تھی خدا نے دو عیدیں یہ تیسری عید کہاں سے لائے ہو یہ جباب رہا جماعت والوں کا جو اونچے پجا میں ہوا کرتے ہیں یہ ان کا سوال ذہن میں رکھیں کیا یہ ذاتی مکہ سے لائے ہو یا پھر کسی کی دکاں سے لائے ہو تم کو تو دی تھی خدا نے دو عیدیں یہ تیسری عید کہاں سے لائے ہو اب سنیوں کا جواب سنو رحمتِ عالمی سیلائے ہیں رحمتِ عالمی سیلائے ہیں لا مقا کے مکی سیلائے ہیں جن کے صدقے میں ملی ہیں دو عیدیں یہ تیسری عید بھی ہم وہی سیلائے ہیں جن کے صدقے میں ملی ہیں دو عیدیں جن کے صدقے میں ملی ہیں دو عیدیں یہ تیسری عید بھی ہم وہی سیلائے ہیں یہ تیسری عید بھی ہم وہی سیلائے ہیں اور یاد رکھو پھر دوسرا شاعر کہتا ہے کہ دیوارو در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں کیا حضور کی محبت میں آپ اپنے لبوں کو نہیں کھول سکتے آپ کھول سکتے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کریں سبحان اللہ ہے اور سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے یہاں پر تمام تر فرشتے موجود ہیں اور میرا ایمان کہتا ہے کہ بغداد والے غوثِ آزم بھی اس محفل میں موجود ہیں اور اجمیر والے غریب نواز بھی موجود ہیں اور کلیر والے حضور صابر پاک اللہ الدین بھی موجود ہیں اور سونے پہ سوہاگہ اس بات کیا کہ مدینے کے آقا بھی اس محفل میں تشریف فرمائیں اور یاد رکھو اگر حضور نے مدینے سے آنا اس بستی میں پسند بھی نہیں فرمایا اور اگر وہی سے نظر کرم ڈال دی تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ آپ کی یہاں پر عقل یہ جواب دے گی کہ ہم کیسے مالنے تمام تر بزرگان دین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اللہ کے مقدس فرشتے یہاں پر تشریف لاتے ہیں آپ کے پاس کوئی حوالہ ہو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو ثبوت بیش کریں کہ بغداد سے غصے آزم تشریف لاتے مگر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے اور اجمیر سے غریب نواز تشریف لاتے مگر نظر کیوں نہیں آتے یاد رکھو اللہ سے دعائیں مانگا کرو کہ رب ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے تاکہ ہم حضور کا دیدار کر لیا کریں میں آپ کو ایک پروپ دیتا ہوں ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جس کو راجستان کہا جاتا ہے راجستان کے اندر ایک شہر ہے جس کو اجمیر کہا جاتا ہے اجمیر کی دھرتی پر ایک اللہ کا مقدس ولی آرام فرما ہے جس کو کہ ہم اپنی محبت بری زبان میں غریب نواز کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں ایک ان کے چہیتے خلیفہ ہیں جن کا نام خاجہ کتبتین پختیار کاکی ہے ایک روز غریب نواز نے کہا ہے کتبتین چلو تم نبی کی نات سناؤ نبی کی نات میں نہیں بولیں گے آپ سبحان اللہ غریب نواز نے کہا کہ کتبتین چلو نبی کی نات سناؤ اب کتبتین بختیار کاکی اسٹیز پر آئے اور غریب نواز نیچے بیٹھے اب یہاں سے پتہ یہ بھی چلتا نیچے بیٹھ کے سننا یہ میرے آقا کی بھی سننا تھے اور غریب نواز کی بھی سننا تھے سبحان اللہ کتبتین نے نبی کی نات پڑھنا شروع کیا اب نبی کی نات کا پہلا شیر پڑھا غریب نواز سنتے رہے دوسرا پڑھا غریب نواز اچانک کھڑے ہو گئی اچانک کھڑے ہو گئی کتبتین بختیار کاکی نے پوری نات مکمل کی اس کے بعد میں پوچھا ہے غریب نواز ہم نے آپ کے حکم کے مطابق نبی کی نات پڑھی تھی مگر آپ دوسرے شیر پر اچانک کھڑے کیسے ہو گئی اچانک کھڑے کیسے ہو گئے اب غریب نواز کا جواب سنو غریب نواز نے کہا ہے قدوددین جب تم نبی کی نات پڑھ رہے تھے تو میں سن رہا تھا مگر جیسے ہی نبی کی نات کا دوسرا شیر تم نے عشق میں ڈوب کر کے پڑھا تو میں نے کیا دیکھا مدینہ سے آقا تشریف لیا آئے تھے ان کے استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا تھا ان کے استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا تھا ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جو حضور کا دیدار کر سکیں رب سے دعا مانگا کرو کہ رب ہماری آنکھوں کو بھی مسلمان بنا دے اقبول آواز تشریف فرمائیں جس کو کہ ہم اپنی محبت بری زبان میں زبیر رضا جمالی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں ہر دل اجیز شاعر ممبر نور پر تشریف فرمائیں نات پاک پڑھنے کے لئے تشریف لان رہے ہیں آپ استقبال کر لیں میں پیش کرنے کے لئے بیٹھا ہوں کوئی نقابت کرنے کے لئے نہیں بیٹھا آپ استقبالیا نعرہ لگا لیں شاید اس مجمع کا پہلا استقبالیا نعرہ ہے رب کی کبریائی بلند کریں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور بارمی کا جھنڈا بنا کر استقبالیا نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوصیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ سرکار کیامت سرکار کیامت آقا کیامت دلدار کیامت منتھار کیامت منتھار کیامت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے نبی کے امت بالو ذرا آنکھیں کھولو آپس میں بھائی بھائی ہو محبت سے بولو ہر نات کا نات محنت سے پڑتا ہے تم پر یہ ضروری ہے کہ سبحان اللہ بولو